وہ اس وقت مونجدارو ائرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں خصوصی تیارے کے ذریعے امران خان بنی گالا سے مونجدارو پہنچے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان کا تیارہ لینڈ کر چکا ہے یہاں سے وہ جائیں گے لارکانہ اور وہاں پر جلسے میں شرکت کریں گے اور وہاں پر ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں لارکانہ میں اور صرف اور صرف عمران خان کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا دھائی بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ دھائی بجے عمران خان مونجدارو ائرپورٹ پہنچ جائیں گے اور یہاں سے لڑکانا کے لیے روانہ ہوں گے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا خصوصی تیارہ جو ہے وہ مونجدارو ائرپورٹ پہنچ چکا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس احام قبر سے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان مونجدارو ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں جی پھلکل آپ سے کچھ در قبل آپ پوٹیج کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے تیاری کے انصاف کے چیئرمن جو ہے عمران خان کا خصوص کی تیارہ جو ہے وہ مونجدارو ائرپورٹ پر پہنچ چکا ہے ابھی اس ائرپورٹ کے بعد جو ہے وہ ان کو ریسیو کرنے صوبائی چطر جو ہے نادرکمن لگاری بھی یہاں پر پہنچ گئے وہ یہاں پر ریسیو ان کو کریں گے اس کے بعد وہ بائر روڈ جو ہے وہ جلسے گاہ کی طرف روانہ ہوں گے اس سے پہلے کہ یہ جا رہا ہے کہ راستے میں عمران خان کے لنچ کا کسی ان کا رینما ہے پی ٹی آئی کا التاف انڑ شفقت انڑ اس کے بنگلو پر جو ہے وہ اعتمام کیا گیا ہے پہلے وہ وہاں پر لنچ کریں گے لنچ کے بعد جو ہے وہ زہر کے نماز بھی وہیں ادا کریں گے نماز کے بعد جو ہے وہ جلسے گاہ کی طرف روانہ ہوں گے جی ٹھیک ہے نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ہی وہ جلسے گاہ کے لیے روانہ ہوں گے علی شا یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے لڑکانہ تک جائیں گے عمران خان یہ پتہ جارا ہے ہمارے یہاں جو پی ٹی آئی کے مرکز کے نماز سے ہمارے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ائرپورٹ اور ان کی لینڈنگ ہو گئی ہے ان کے بعد جائے گا اور بائر روڈ کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ لڑکانہ جیسے گاہ کی طرف روانہ کیا جائے گا اس کے لیے لارکانہ زلہ انظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں بائی روڈ کی اگر بات کی جائے علی شاہ تو کتنا وقت لگتا ہے موجوداروں سے لارکانہ پہنچنے کے لیے بائی روڈ یہاں پر تقریباً راستہ جو پندرہ سے دیس منٹر کا بتایا جا رہا ہے تقریباً آٹھ سے بارہ کلومیٹر راستہ ہے جو ائرپورٹ سے لے کر جلسے گاہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے دوران جو ہے وہ امران خان جلسے گاہ پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے علی آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی امران خان موجوداروں ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پر وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما کے گھر جائیں گے وہاں پر لنچ کا احتمام کیا گیا ہے وہاں پر لنچ کریں گے اور نماز زہر بھی ادا کی جائے گی جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بائی روڈ امران خان موجوداروں سے لارکانہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہاں پر جلسے میں شرکت کریں گے اور وہاں پر صرف انتظار کیا جا رہا ہے امران خان کا جیسے ہی امران خان جلسے کا پہنچیں گے جلسے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کا جلسہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا گر سمجھا جانے والا لارکانہ جو ہے وہاں پر امران خان نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے اور امران خان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جلسہ جو ہے وہ بھی تاریخی ہوگا کیونکہ سن کے عوام جو ہے وہ اب تنگ آ چکے ہیں اور وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں اور اسی سلسلے میں امران خان آج بنی گالہ سے روانہ ہوئے تھے اور اب ان کا خصوصی تیارہ جو ہے وہ موجوداروں ائرپورٹ پہنچ چکا ہے آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دی پہلے کے مناظر ہے جب ان کا تیارہ مونجڈاروں ائرپورٹ پہنچ جاتا اور یہاں پر وہ جو مقامی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے رہنما کے گھر جائیں گے وہاں پر لنچ کیا جائے گا لنچ کے بعد نمازی زہر ادا کی جائے گی اور وہاں سے بائی روڈ وہ مونجڈاروں سے لارکانہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے علی شاہ ایک مرتبہ پی رمائے ساتھ لینڈ پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی علی بتائیے کہ وہ اس وقت مونجڈاروں ائرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں خصوصی تیارے کے ذریعے عمران خان بنی گالا سے مونجڈاروں پہنچے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا تیارہ لینڈ کر چکا ہے یہاں سے وہ جائیں گے لارکانہ اور وہاں پر جلسے میں شرکت کریں گے اور وہاں پر ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں لارکانہ میں اور صرف اور صرف عمران خان کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا دھائی بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ دھائی بجے عمران خان مونجڈاروں ائرپورٹ پہنچ جائیں گے اور یہاں سے لارکانہ کے لیے روانہ ہوں گے اس ائرپورٹ کے بعد جو ہے وہ ان کو ریسیو کرنے صبحی حضر جو ہے نادرکمل لگاری بھی یہاں پر پہنچ گئے وہ یہاں پر ریسیو ان کو کریں گے اس کے بعد وہ بائے روڈ جو ہے وہ جلسے گا کی طرف روانہ ہوں گے اس سے پہلے کہ یہ جا رہا ہے کہ راستے میں عمران خان کے لنچ کا کسی ان کا رینما ہے پیٹی آئے کا الطاف انڑ جو ہے شفقت انڑ اس کے بنگلو پر جو ہے وہ اعتمام کیا گیا ہے پہلے وہ وہاں پر لنچ کریں گے لنچ کے بعد جو ہے وہ ظہر کے نماز بھی وہی ادا کریں گے نماز کے بعد جو ہے وہ جلسے گا کی طرف روانہ ہوں گے ٹھیک ہے نماز صدا کریں گے اور اس کے بعد ہی وہ اتنا وقت لگتا ہے مونجداروں سے لارکانہ پہنچنے کے لیے بائی روڈ یہاں پر تقریباً جو ہے وہ راستہ جو پندرہ سے دیس منٹر کا بتایا جا رہا ہے تقریباً آٹھ سے بارہ کلومیٹر راستہ ہے جو جلسے گاہ ائرپورٹ سے لے کر جلسے گاہ تک تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے دوران جو ہے وہ امران خان جلسے گاہ تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے علی آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا پہ ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان مونجداروں ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پر وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما کے گھر جائیں گے وہاں پر لنچ جلسے گاہ کے لیے روانہ ہوں گے علیشہ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے لادکانہ تک جائیں گے امران خان یہ پتہ چاہ رہا ہے جو ہمارے یہاں کے جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماوں سے ہمارے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر ائرپورٹ پر ان کی لینڈنگ ہو گئی ہے ان کے بعد جائے وہ بائر روڈ کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے ان کو جو ہے وہ لارکانہ جنسے گاہ کی طرف روانہ کیا جائے گا اس کے لیے لارکانہ ظلہ انظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں بائر روڈ کے اگر بات کی جائے علی شاہ تو کتے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امران خان کا خصوصی تیارہ جو ہے وہ موجوداروں ائرپورٹ پہنچ چکا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس احام قبر سے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان موجوداروں ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں علی شاہ اس وقت ہمارے ساتھ نائن پر موجود ہیں ان سے سوالے سے مزید بات کرتے ہیں جی علی بتائیے گا امران خان کا تیارہ جو ہے موجوداروں ائرپورٹ پہنچ چکا ہے جی پھلکل آپ سے کچھ در قبل جو ہے آپ پوٹیج کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے تیاری کے انصاف کے چیئرمنٹ جو ہے امران خان کا خصوص تیارہ جو ہے وہ موجوداروں ائرپورٹ پر پہنچ چکا ہے